ہم یہ توقع نہیں کرتے تھے کہ پورا نیشنل میڈیا ہمارے گلگت بلدستان کا عوام کو آپ بلیک آؤٹ کریں گے ہم اس کے خلاف بھی آج قومی پریس کلپ کے سامنے اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں ساتھی ساتھ ہمارے وہ دوست جن کو وقت کی کمی کی وجہ سے موقع نہیں ملا ہے تقریر کے لیے بات کے لیے بالخصوص کامیڈٹ عملال صاحب ڈاکٹر آپ سے بھی مذہب کھا ہے اور ساتھیوں سے بھی دامن وقت میں گنجائی نہیں ہونے کی وائی سے بہت سارے کشمیرین اسیب کے ساتھی آئے تھے یہاں آر اسیب کے ساتھی آئے تھے پی آر اسیب کے ساتھی آئے تھے اور جو جماعتوں کے ساتھی آئے تھے آپ کو موقع نہیں مل سکے ریلوائی یونین کے ساتھی آئے تھے آپ کو موقع نہیں مل سکا مزدوروں کے آپ سے مذہب مذہب چاہتے ہیں ایک بات گلگت بلدستان کے نوجوانوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ متحد ہو جائیں اپنی جدشت کو تیز کریں اور یہ وہ سارے حقوق جو یہ تقریروں میں کہی گئی ہے اس حقوق ہم دیں گے اس کے لیے ہمیں اس متنہضہ حیثیت کو دیکھ اپنی بات رکھنی چاہیے ہم دو طرح کے باتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے اور فیل فور اور ایک بار مطالبہ کروں گا کہ جو گرفتار لوگ ہیں اس وقت تھانو سے نکالے جائیں اور گلگت بلدستان کے طلبہ سیاسی کارکن جو شیڈول فور میں ہے کالے قانون میں دہشت گردی کے ان کا شیڈول فور کا کالا قانون ان سے ہٹائے جائے اور وہ جو طالب علم ہیں جن کو شیڈول فور سے نکالا گیا ہے لیکن ان کا شناختی کارڈ اب تک بلاک ہے اس کو کھولا جائے سیاسی کارکنوں کو پر عوام پر جبر کا جو پیمانہ ہے وہ کم کیا جائے ختم کیا جائے جبر کے بجائے ان کے ساتھ پیار کی جائے عوام کے مطالبات کو سنے جائیں عوام کے مسائل حل کیے جائیں نہ کہ آپ جبر کریں جبر کریں گے تو جبر اس سے بٹکہ ہوگا اس سے ریاکشن ہوگا جتنا عوام کو دبائیں گے آپ لوگوں نے یہ بنگال میں دیکھا جبر کر کے ناکام ہو گئے لہٰذا گلگیت بلدستان کا عوام سے عزت کشمیر کا عوام سے بی ایو پی لے کہ آپ ایک دوسرے سے ملنے کی کوشش کریں ہم بلدستان کے اندر جس طرح آپ لوگوں نے اچھی بات ہے یہاں جو کرتار پور راداری اور واغبارڈر اور ادھر سے آپ آر پار جا رہے ہیں تو گلگیت بلدستان کے بالخصوص وہ علاقے جو بلدستان سے اس طرف جا رہے ہیں کرگی لداخ میں وہاں کے تاریخی راستوں کو ہمزہ اور غزر سے وستشاہ کے تاریخی راستوں کو کھولے جائیں تاکہ وہاں کے لوگ کاروبار کریں ان کی زندگیوں میں بہتری آسکے اور وہاں پہ میں ہمزہ جیسے جگہ میں خپلو جیسے جگہ میں کئی دیگر ازلا میں گائنی کالوجسٹ نہیں ہے سپیشلسٹ ہماری ماہیں ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں تڑپ تڑپ کر مر رہی ہیں جان دے رہی ہیں زچگی کے دوران کتنا اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے یہ عوام کے زندہ مسائل ہے ان مسائل کو لے جا کے آپ اور طرح سے سوچنے کے بجائے حکمرانوں کو یہ پیغام ہے آپ یہ جو شاہ خرچوں کے خلاف میں ملک بر کے نوجوانوں سے اپیر کروں گا آپ تحریکیں چلائیں یہ بیروکریسی کے خرچیں کم ہو اس سے عوام کے بہت بڑے مسائل ہو سکتے ہیں یہ یہاں خیرات لینے جاتے ہیں کرزیں لینے جاتے ہیں ورلڈ بنگ آئی ایم ایپ کے پاس اور اپنے آلی شان محلو میں رہتے ہیں آلی شان گاڑیوں میں چلتے ہیں کروڑوں کی گاڑیوں میں چلتے ہیں اس میں تو سارا کا سارا عوام کا خون چوسا جاتا ہے یہ شاہ خرچوں کے خلاف بھی ہماری تحریک ہے اور اس تحریک میں ملک بر سے آئے ہوئے یہاں محنت کشوں کے نمائند جماعت لیفٹ کی عوامی ورکر پارٹی کے ساتھی ہیومیڈ رائس کمیشن پاکستان کے جو ساتھی یہاں آئے تھے جمو کشمیر لیبریشن فرنٹ کے ساتھی پی آر ایس ایپ کے ساتھی جمو کشمیر ریشن سوڈیڈ فرنٹ کے ساتھی آر ایس ایپ کے ساتھی آپ سب کا بہت شکریہ اور گلگیت برلستان کے تمام نوجوانوں کا کہ آپ نے اپنا وقت نکال کھائے اور اس تحریک کو ہمیں آگے لے جانا